بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زی ٹیکنیکل میں آپ لوگ کو خوش آمدید جیتے دوستو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنا تعرف کروں گا محمد زبیر زی ٹیکنیکل میں آپ لوگ کے سامنے ایک فیس بک کا پیج شو ہو رہا ہوگا زی ٹیکنیکل کے نام سے یہاں پہ اگر آئیں تو یہاں آپ لوگوں کو ایک لائک کا بٹن نظر آ جائے گا آپ نے لائک پہ کلک کر کے اس کو لائک کر لینا ہے تاکہ ڈیلی بیسیس پہ آپ لوگ کو فیس بک کے اوپر نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں یوٹیوب پہ جائے تو یہاں پہ آپ لوگ کو ایک نظر آ جائے گا یوٹیوب چینلز ہی ٹیکنیکل کے نام سے جس کے اوپر آپ ابھی ویڈیوز جو ہے لائک دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ میری جتنی بھی نئے ویڈیوز ہوں گی وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں لیکن کوشش یہ کرنے ہی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیل لائکن کو لازمی کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو جیسا کہ ٹوپک سے واضح ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے موویز کلپ جو ہوتے ہیں اپنی فیس بک کے اوپر کس طرح وہ ایڈٹ کر کے لگانے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک چیز واضح کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ویڈیو کو جیسے ڈاؤنلوڈ کیا ویسا ہی اپنے پیس کی اوپر اپلوڈ کر دیا تو ہمیں جو تھی سٹرائک وہ نہیں آتی تھی کوپی رائٹ کلیم وغیرہ یا ہمارے پیس کا کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنتا تھا لیکن جیسے جیسے فیس بک کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو ساری سے بات ہے کہ ہر چیز ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کے فیچرز وغیرہ بھی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہماری ویڈیوز وغیرہ کی ان کی ایڈیٹنگ کس لحاظ سے کریں گے کیسے کریں گے لازمی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ویڈیوز اٹھائی اور اپلوڈ کر دیا ہم کیا کریں گے اس کا حلیہ اس ٹائپ کا کر دیں گے کہ اگر ہم ویڈیو جو ہے اس کو ڈاؤنوڈ کر کے اس کو ایڈیٹ کریں گے تو ہمیں اس سے بینفیٹ یہ ہوگا کہ وہ کنٹرز وہ فرد کریں اگر ہمارے پاس دو دن چار دن پانچ دن دس دن بھی اگر وہ ٹک جاتا ہے اس کا بینفیٹ ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اس کے ویڈیوز اچھے خاصی آ جائیں گے ہمارا جو ہوگا وائش ٹائم وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ فالور بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ میں نے ایک دن کے اندر سولہ ہزار سے سترہ ہزار لائیو سٹیمی کے ساتھ اور موویز کے ساتھ موویز کلپ کے ساتھ جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں صرف ایک دن کے اندر اور وہ بھی کچھ گھنٹوں میں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہاں سے ویڈیو لینی ہے کیسے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں میں یہیں پہ اپڈیٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایم فور کے میں انٹر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک آئیکن دیکھ لیں ٹھیک ہے اگر ہم میں پیجز کے اوپر کلک کر دوں گا تو زاری سے بات آتا کہ تب بھی میرے سامنے یہ والا جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آ جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اوکے کرنا ہے یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے کوئی بھی ویڈیو ڈاللوڈ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں پوری پوری جو ہیں نا ویڈیوز پوری پوری ویڈیوز پوری کا مطلب یہ ہے کہ فل جو ہیں ہمارے پاس موویز کلپس اب دیکھیں پیج کریٹڈ ابھی نیا پیج ہے اسی سال کا پیج ہے ٹھیک ہے میرے پاس اب پھر دوہزار تیرہ کا پیج ہے جس کی اوپر میں اپلوڈ کروں گا نمبر ایک نمبر دو یہ چیز جاتی ہے کہ آپ کنٹینٹ کس ٹائپ کا اٹھا رہے ہیں ایڈیٹنگ کس ٹائپ کی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری چیز اس چیز کی اوپر میٹر کرتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک شورٹ کے اٹھانا ہے ہم پوری ویڈیوز پوری بات ہے کہ اتنا تو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اور دوسری چیز آپ لوگوں کا بتا دوں جیسے جیسے آپ لوگوں کے فالور بڑھتے جائیں گے اسی لحاظ سے آپ کا کوپی رائٹ کلیم کم مانا شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ دیک ہیں بہت زیادہ فالور ہیں تو ویوز اگر ہم چک کرتے ہیں تو ویوز بھی کافی حد تک ہیں اس ویڈیو کے ٹھیک ہے اب اگر کوپی رائٹ کلیم آتا تو ظاہر ہی سے بات ہے کہ یہ بندہ بھی ریموو دیتا ہے ویڈیو لیکن اس بندے نے ویڈیو کے ریموو نہیں کیا ابھی وہ بندہ کر کیا رہا ہے فالور لے رہا ہے ٹھیک ہے واش ٹائم لے رہا ہے واش ٹائم اپنا گین کر رہا ہے پیج کو پرانا کر رہا ہے وہ جیسے جیسے اوڈ ہوتا جائے گا ک ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کتنے منٹ کی ہے یہ ویڈیو یہ ویڈیو ہے جی سولا منٹ اور بیالیس سیکنڈ کی ہم دیکھتے ہیں اس سے اگر اور کچھ شاڑ کلک مل جائے کیونکہ اتنی بڑی ویڈیو سولا منٹ کی بھی کافی ہے ظاہر اس بات ہے کہ ہم نے اس کو ایڈیڈ بھی کرنا ہے ڈاؤنوڈ بھی کرنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی ہے یہ تیرہ منٹ کی ہے چلیں ہمیں اسی کو اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم تیرہ منٹ میں ڈاؤنوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ میں نے ایک extension کی ہوئی ہے جن بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے فیس بک سے ویڈیوز بغیرہ کس طرح ڈاؤنوڈ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں تو ایک ڈاؤنوڈر یہاں پہ آ رہا ہے میڈیا میں نے ایک extension ڈاؤنوڈ کی ہوئی ہے وہ انسٹال ہے اس کے اوپر نا کروم کے اوپر چلیں ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں اب نیٹ کا ایشو آگیا ہے یا کروم extension کا ایشو آگیا یہ چک کر لیتے ہیں اس کا extension کا ہی ایشو آ رہا ہے خیر میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے جا کے میرے پاس ابھی وہ نہیں آیا آئی ڈی ایم تو آئی ڈی ایم سے ڈاؤنوڈ کرنے کی ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ آگیا آئی ڈی ایم میں نے اوکے کیا یہ آگئی ایچ ڈی کوالٹی اس کو یہ دیکھیں کتنی 59 ایم بی کی بن رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے نا ایچ ڈی کوالٹی میں آ رہی ہے ایس ڈی میں میں اس لیے نہیں کر رہا اس کا فائدہ نہیں ہوگا آئی ڈی ایسٹرپ پہ اوپر میں سیو کر رہا ہوں اور میں نے سٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ کے اوپر کلک کر دیا یہ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے اس کی صرف کچھ ہی سیکنڈ میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور کوشش کر رہے کے لیے آپ لوگوں نے وہ نہیں ڈیوز کرنا ڈی پی بغیرہ ڈیوز نہیں کرنا میں اس کو کینسل کرتا ہوں مجھے ایک شارٹ کلپ مل گیا یہ دیکھیں لیکن اس کے اوپر ڈاؤن لوڈنگ نہیں آ رہا خیر میں دوبارہ چلا جاتا ہوں واپس اپنے پیش کی اوپر اس کو ہم نے چھوڑ دیا سارے کے سارا پیسا اسی وڈیو کو ہم جہاں دوبارہ ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دیتے ہیں جو ہم وڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے یہ آ گیا آئی ڈی ایم آ گیا یہ وڈیو آ گئی اور یہ انزیوں پہ لگ گیا یہاں جس وقت آپ لوگوں نے وڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ تو چلتے ہیں نیکس سٹپ کی طرف ہمارا نیکس سٹپ تھا کہ ہم نے اس کو ایڈٹ کس طرح کرنا ہے جی اوپن فورڈر میں اس کو یوز کر رہا ہوں کیمٹیشیا باقی آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سا سوفیر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ ڈریک کر کے لے آتا ہوں کیمٹیشیا کے اندر یہ آ گیا جی میرے پاس ایک کلپ میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے پکڑ کے فل یہ آ گیا یہ آ گیا میں تھوڑا سا اسے لے کر کے چاہ کرتا ہوں یہ آ گیا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو یہ والی جو سائیڈ ہے آپ نے اس طرف لے آنی ہے اور یہ والی سائیڈ اس طرف لے آنی ہے یعنی اس وڈیو پہ کیا کرنا ہے آپ نے فلپ کر دینا ہے اب کرنا کس طرح سے ہے شفٹ پریس کریں گے یہ اس طرف آ گیا یہ اس طرف آ گیا شفٹ نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائیڈ چینج اب آپ لوگوں نے موڈی فائی یہاں سے موڈی فائی یہاں پہ چلے گئے ویجویل ایفیکٹس میں یہاں سے جاگے کلر اڈجسٹمنٹ اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ کلر جو ہے اس کے وہ ارجنل نہیں رہنے دینے ٹھیک ہے نا میں پلے کر کے چاہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر ایک چھوٹا سا یہ یہ والا آ رہا ہے لوگوں ٹائپ نشان آ رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے بلر کر دیں گے ہم جائیں گے کیونکہ یہ بھی آ سکتا ہے کلیم میں ریڈ ہو سکتا ہے میں چلا جاتا ہوں پہ پہلے تھوڑا سا ایک اور کام کرتے ہیں یہ آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں ہمارا آگ ہاں پر آیا ٹھیک ہے وہ اوپر آ گیا ہم نے جو بلرنگ اٹھایا تھا وہ یہاں پہ جا کے اڈجسٹ کر دیتے ہیں یہ آ گیا اب دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ یہ لاسٹ کہاں تک جا رہا ہے میں وہ ٹھیک ہے اب اب اس کی اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر ہم نے جانا ہے جہاں پہ آپ کا لوگو پڑا ہوگا لوگو آپ نے لازمی اس کی اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل میں لوگو یہاں سے ہم اٹھائیں گے اچھا اب لوگو یہاں سے ہم اٹھائیں گے اسلامی روڈیوز وغیرہ لوگو ہم کون سا یہاں سے اٹھائیں فار اینسیمپل یہ والا یہ جی پی جی فائل ہے لیکن ہمیں پنگ فائل چاہیے پنگ فائل یہ ہی چلیں اٹھا لیتے ہیں یہ میرے پاس پنگ فائل ہے ٹھیک ہے نا یہ سپورٹس والی اٹھا لیتے ہیں حالانکہ موویز والی ہونے چاہیے تھی اس کا بھی ایشو بن سکتا ہے لیکن میں یہ اٹھاؤں گا رسک ہے نا لیکن آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی میں نے یہ رکھا ڈریک کیا ٹوٹل ویڈیو کی اوپر لگا دیا جہاں سے یہ کمپلیٹ چل رہا ہے اس کو اٹھایا جی پی جی بھی نہیں ہے یہ جی پی جی ہمیں پنگ چاہیے تھا یہ لیکن اس کے اوپر تو پنگ لکھا ہے لیکن جی پی جی آ رہا ہے بیگراؤن ہمیں نہیں چاہیے لوگو 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 فوٹ وارس ہاں یہ والا صحیح ہے اس کو اٹھایا یہاں سے اس جگہ کر دیا آپ چیک کریں وہ آگے آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جائے گا وہ نمبر سیریل یہاں آپ ایک کام بھی کر سکتے ہیں یہاں تک جو ہے وہ ویڈیو کو اگر آپ لوگوں سے اڈجسمنٹ نہیں ہو پا رہی یہاں سے یہاں سے جا کے یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہوگی سپلیٹ کی ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ کلک کریں گے تو یہ دو حصہ میں تقسیم ہو جائے آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ریموو کر رہا میں اسی کو ساتھ لے کے چلوں گا یہاں سے نمبر جو ہیں ہمارے سٹارٹ ہوئے یہاں پہ آکے نمبروں کی انڈی ہو گئی اب اس کے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آگے یہ دیکھیں پھر آ رہے ہیں لیکن ہم اس کو ویسی لے لیتے ہیں کہ یہاں تک چلا جائے کوئی ٹنشن نہیں ہے ہمیں اب چاہ کرتے ہیں وہ نیچے دیکھیں یہ دیکھیں اب نیچے آ رہے ہیں کبھی اوپر آئیں گے کبھی نیچے آئیں گے یہ آگے ہم کیا کریں گے یہاں سے جا کے یہ لیں اب چاہ کرتے ہیں ہم آپ نے اس پوری ویڈیو دیکھ لانی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی لوگو نہ نظر آئے کیونکہ اگر لوگو نظر آیا تو کوپی رائٹ کا ایشو بن جائے گا آپ لوگوں کے لئے باقی دوبارہ پیر سے ہم تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اس کو موڈی فائی یہ سکیل آ گیا یہ یہ کلورنگ آ گیا اس کی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب یہاں پہ چلے گے آڈیو ایفیکٹس میں چلے گے نوائز ریموول پہ چلے گے پھر موڈی فائی میں چلے گے یہاں پہ چلے گے آڈیو ایفیکٹس میں چلے گے یہاں پہ جا کے ہم نے کر دیا کلپ سپیڈ یہ کلر کا آ گیا یہ کلپ سپیڈ پہلے چک لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے جا کے تھوڑا سا کلپ سپیڈ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں جی ٹوانٹی ٹھیک ہے اوکے آڈیو تھا ہمارے پاس آڈیو والا یہاں پہ موڈی فائی یہ آگئے جی ایڈ ایفیکٹ آڈیو ایفیکٹ آڈیو اور یہاں سے جا کے ہم کر دیں گے جناب اس کو گین والا آپشن یہاں سے جا کے کسٹم کریں گے ہم کسٹم تھوڑا سا اس کو اس طرح کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا کریں زیادہ نہیں ہلکا سا آواز آپ لوگوں نے کرنا یہ ہمارے کام ہو گئے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لوگوں تھوڑا سا میں نیچے لے آتا ہوں یہ میرا لوگوں آ گیا ٹھیک ہے اب شیئر اوکے یہاں سے جا کے اوکے اوکے یہاں سے ہم کر دیتے ہیں جا کے جی اوکے 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 کو اپلوڈ کریں گے اپنے پیج کے اوپر تاکہ دیکھیں کہ ہمیں کلیم آتا ہے یا نہیں آتا میں اس کو کر رہا ہوں اوکے یہ ساری کے ساری جتنے بھی اڈیٹنگ میں نے ویڈیو کو بتائی ہے آپ اپنے موبائل کے اندر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کروں گا آپ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کریں کیونکہ جو ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا بھی ہم لوگ اپنے موبائل کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے یہ ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں اپنے ویڈیو اس کے اوپر تو باقی یہ چیز ہے کہ جتنی ہائی کوالٹی کے آپ ویڈیو بنائیں گے یا جتنی زیادہ اڈیٹنگ کریں گے رینڈرنگ کا جو پروسس ہوگا یہ اتنا ہی لینٹی ہوگا ٹھیک ہے اب میرے پاس جو آ رہی ہے رینڈر ابھی میں آپ لوگ کو سسٹم کی سپیسیفکیشن جو ہے وہ آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی سپیسیفکیشن پر بھی ڈیپینڈ کرے گا گراثی کارڈ وغیرہ ریم وغیرہ اور سسٹم کی جنریشن وغیرہ پر پروسسسر میرے پاس اس جو ہے وہ آئی فائیو کا میں جوز کر رہا ہوں ٹو پائنٹ زیرو ٹو پائنٹ سیمن ہے اور جو میرے پاس میموری ہے وہ ایٹ جی بی کی لگی ہوئی ہے چونسٹھ بیٹ میرے پاس جو ہے وہ انڈیوز اپریٹنگ سسٹم میں استعمال کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس ایک ہارڈ ویسے جو عام ہوتی ہے میڈیا ہارڈ وہ لگی ہوئی ہے اور دوسری میرے پاس جو ہے وہ ایس ایس ڈی ہارڈ لگی ہوئی ہے تو اس کے باوجود آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا فرق آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایڈیٹنگ کے لیے خاص کر جو ہیں وہ آپ نے اچھا سسٹم یوز کرنا جس کی مینیمم آپ کو ریکمنٹ کروں گا جو ہے ریم وہ مینیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور تو ہونی چاہیے نا کیونکہ میں یہ نہیں کہوں کہ کوئی دو لے لیں یار ایک لے لیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو رینڈر میں آپ لوگوں کو پرابلم بنے گی یا جس وقت آپ کوئی بھی ہائیوی سوفٹویر ریوز کریں گے یا رن کریں گے تو سسٹم کی سویڈ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی ویڈیو رینڈر ہو چکی ہے تو اب ہم چلے گئے ہیں جی اپنی پیج کے اوپر اب جا کے ہم اس کو کریں گے اپلوڈ کریں گے وہ چک کریں گے کہ ہمیں کوپی رائٹ سٹرائک آتی ہے یا نہیں کیونکہ میکسیمم ٹائم اپ ڈیٹنگ کے بعد یہ آ گیا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو جو سٹرائک آئے گی وہ میکسیمم میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو منٹ چار منٹ کے اندر جو ہے وہ سٹرائک آڈ آتی ہے جیسے ہی اپلوڈ کریں تو آپ لوگوں کو سٹرائک آ جائے گے کہ یہ تھرڈ پارٹی کا کنٹرنٹ جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ چلے ہوں پیبلشنگ ٹول پہ کریٹر سٹوڈیو کریٹر سٹوڈیو میں جا کے یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس فائل کو جو آپ لوگوں نے کیریٹ کی ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے ڈریکٹ آپ لوگوں نے اپلوڈ نہیں کرنا میں آپ لوگوں کو کہا رہا ہوں کہ یہاں سے آکے آپ نے کیا کرنا ہے اب فائل اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ چلے گئے یہاں پہ اپلوڈ فائل سنگل بیسٹ مووی سین اوکے اب یہاں سے جا گئے آپ نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل دینا ہے میں ٹائٹل دیتا ہوں یہ میں نے ٹائٹل دے دیا اچھا یہاں پہ آ گیا جی ہمارے پاس ٹائٹل اس کا میں نے ٹائٹل ٹائٹل کو دوبارہ کوپی کیا یہاں پہ آکے ڈسکرائب میں بھی اس کو جو ہے ہم میں ہم نے وہ یہاں بھی بھوٹ کر دیا اب ٹائٹل آگے ٹائٹل ہم دے دیتے ہیں جی موویز ٹی ویز موویز لائیو لائیو موویز ایک دو تین چار چلیں یہ لکھ لیتے ہیں جی یعنی اپنی مرضی کے ساتھ جو آپ لوگوں کو بیس لگے آپ لوگ نے یہاں سے یہ یہ والی چیز بھی کمپلیٹ کرنی ہے یہ چیز بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور میریمم پانس سے ساتھ آپ لوگوں نے ٹیگ دینی ہے اس کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے جی سائپ ٹائٹل یہ بھی ویڈیو اپ لوڈ ہو رہی ہے یہاں سے جا کے ہم اس کو کر دیں گے مونٹائزیشن کے لیے ہم اس کی ڈیفارل لینگویڈ کر کیا کر دیں گے انگلیش ویڈیو ڈیٹیل میں چک کر لیتے ہیں یہ آٹھ پرسنٹ ابھی ہوئی ہے اس کو اپ لوڈ ہونے دیتے ہیں کیونکہ اس کا بن گیا ویڈیو میں نے اس طرح ہے کہ ریکارڈنگ سٹاپ اس لیے لگائی ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح اپ لوڈنگ کے دوران ہی سارا سسٹم کریں گے تو ظاہری سے باہت بہت زیادہ لینٹی جو ہے وہ ویڈیو کریئٹ ہو جائے گی ابھی یہ دیکھیں اپ لوڈنگ کے لیے جو ہے بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو فورٹی ایٹ پرسنٹ ہو چکے ہے ویڈیو میں سٹاپ کرتا ہوں جب تک یہ ویڈیو اپ لوڈ نہیں ہو جاتی تو جیسے یہ ویڈیو اپ لوڈ ہوگی باقی سیٹنگ بغیرہ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کیا آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ نائنٹی سکس پرسنٹ آپ کہلیں راؤنڈ بور نائنٹی سیمنٹ پرسنٹ اپ لوڈ ہو چکی ہے یہاں سے آگے نیکسٹ آپ لوگوں کو مبتہ دو جس وقت آپ کی دس سے پندرہ پرسنٹ کی جو بھی کلک ہوگا وہ اپ لوڈ ہو جائے تو آپ لوگ نے سمپل کیا کرنا ہے میں میں نے بہت زیادہ کلرنگ کر دیا لیکن آپ نے احتیاط کرنا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے لیکن اورجنال حالت میں نہیں چھوڑنا یہاں پہ جاگے میں پر جا گئی اس کو ہم بعد میں بھی یہاں سے جا کے جو ہے نا وہ الگ سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فیلالا بھی اسے اپلوڈ ہو لینے نہیں کیونکہ درمیان میں دو تین دفعہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی فلکچویٹ ہوا تھا تو یہاں پہ ہم کمپلیٹ ہو لینے تھے ایک دفعہ ہندرڈ پرسنٹ یہاں سے انگلیٹ سیلیکٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیفائل لینگویج انگلیش ہو جائے گئے اور جو انگلیش ہے اس کے اوپر مونٹائزیشن جو ہے وہ آن ہے تو آپ لوگ اپنی کوئی کسی بھی لینگویج کو یہاں سے جا کے سیلیکٹ کر کے ایسیلی مونٹائز ہوا ہے وہ کروا سکتے ہیں ویڈیو کو اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہم اپلوڈ کریں گے کیونکہ اگر یہ کوپی رائٹڈ ہوئی یا فیس بک نے اسے پکڑ لیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ کوپی رائٹڈ آنا چاہیے اگر یہ ویڈیو کوپی رائٹڈ نہیں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ جس طرح جس لحاظ سے ہم نے اس کی اوپر اڈیٹنگ کی ہے سکسفل ہو جائیں گے اور یہ ویڈیو کوپی رائٹڈ نہیں ہوگی اور ایسیلی اپلوڈ ہو جائے گی نہ ہی کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن آئے گا تو ہم ویٹ کرتے ہیں ابھی ویڈیو نائنٹی نائن پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ہماری اڈیٹنگ کے ساتھ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ دیکھیں جناب کے یہاں پہ جس وقت یہ کمپلیٹ ہوگی یہاں پہ یہ گرین ہو جائے گا ہنڈرڈ پرسنٹ کا آپشن آ جائے گا کہ یہ ویڈیو وہ جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے اپلوڈڈ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں سے جا کے ہم لینگ بھی جو ہے وہ ڈفارڈ انگلیش کر رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب ساری کی ساری چیزیں ہوں گی اس ٹائٹل بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ٹیکس بھی ہو گیا اور یہاں سے جا کے ڈفارڈ انگلیش بھی کر دیا میں اس کو نیکسٹ پہ کلک کرنے لگا ہوں اپلوڈ ہو چکی ہے یہاں پہ اگر یہ ہوئی کوپی ریٹڈ تو کوپی ریٹڈ ابھی آ جائے گا تین سے چار سیکنڈ کے اندر یا ایک منٹ کے اندر کوپی ریٹڈ نہیں ہوئی تو یہ ہماری وڈیو جو ہے وہ پبلیش ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں ان کی رکائرمنٹ تھی تین منٹ سے باب کی ہونے چاہیے وڈیو ڈسکرپشن ہونی چاہیے ٹیکس ہونے چاہیے ایس ڈی میں نے خود اس کو نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کے ساری کے ساری جو چیزیں ہیں وہ خراب کر دی ہیں باقی ساری چیزیں ویسے کی ویسے رہنے دینی آپ نے کسی سے چیز کو جو ہے وہ ٹاچ نہیں کرنا اور پبلیش کے اوپر کلک کر دینا ہے میں وڈیو کو پبلیش ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وڈیو کا ریزرٹ کیا بنتا ہے کلیم آتا ہے نہیں آتا کیونکہ ابھی میں اس کو اپنے منٹائزڈ پیج کے اوپر اپلوڈ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں ایک اپنے سمپل پیج کے اوپر دہری سے بہتاک ہے اگر کوپی ریٹڈ ہوئی تو اس کے اوپر بھی کلیم آنا چاہیے ہم چیک کر لیں گے یہاں سے جا کے وڈیو ابھی تک جو ہے وڈیو 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 ہماری جو وڈیو دیکھ لیں یہاں پیں پبلش ہو چکی ہے یہ کنٹ مونٹائزڈ مونٹائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ارنگ نحق نہیں کر سکتے اب ہوا کہا ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کمپلیٹلی یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمیں تھوڑی دیر تک نوٹکیشن بھی آ جائے گا وہ اپلوڈ ہو چکی ہے ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے پاس جو ہے وہ نوٹکیشن بھی آ جائے گا کہ آپ کی ویڈیو کمپلیٹلی ہو چکی ہے باقی ہم کیا کریں گے ہم پیج کے اندر چلے جائیں گے آپ لوگوں کو یہاں سے میں دکھاتا ہوں کسی قسم کا مجھے کوئی بھی نوٹکیشن جو ہے وہ نہیں آیا تو باقی ویڈیو ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اپلوڈ ہو چکی ہے نہیں ہوئی یہاں پہ شو ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی اب ہم چیک کرتے ہیں ہماری ویڈیو یہ دیکھیں your ویڈیو اپلوڈ is now ready you can view or edit it یعنی ہماری ویڈیو سکسسفل جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے میں جا کے دوبارہ پھر سے اس کو ریفرش کروا لیتا ہوں اس پیج کو اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ پیج کی اوپر آ گیا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہی تھی یہی ٹائٹل دیئے ہیں آپ دیکھ لیں جسٹ ناؤ اور یہاں پہ آپ لوگ اگر ڈیٹ دیکھیں تو گیارہ آٹھ دوہزار انیس یہاں پہ ڈیٹ بھی مینشن کی ہوئی ہے اب یہ سارا کا سارا پروسس آپ لوگ کریں گے ایک سو ایک پرسنٹ آپ لوگ کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اڈیٹنگ اچھی کر سکتے ہو تو ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ کوپی رائٹ کنٹنٹ یا اس قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں بنے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا فیس بک پیج کو لازمی لائک کیجئے گا ڈسکرپشن کے اندر جا کے آپ نے نیچے کمیٹ باکس میں ویڈیو کے لازمی کمیٹ کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ